ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ موبیل میرے پاس موجود ہے نیٹ کی سہولت موجود ہے کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو میں یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر کہیں بھی سرچ کر لوں گا جواب مل جائے گا تو جب ہر چیز کا جواب اس میں ہے تو مدرسوں کی کیا حاجت ہر کام کے کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے ایک طریقہ صدیقہ ہوتا ہے اب چاند ایک چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ گوگل سے جا کے نہیں سیکھی جائے سکتی اس کے لئے بقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کیا کوئی بندہ صرف گوگل سے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا اور اس کے بعد انجیکشن لگا دے گا کیا آپریشن کر دے گا اس کے بعد کیا لوگوں کا علاج کر دے گا اگر تو دنیا کے کسی خطے میں کونے میں کو تحت و زمین کو تحت و سرا کے اندر بھی اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے تو مجھے بتا دے آپ ایسا نہیں ہے ایسا کوئی انجینئر جانا وہاں پڑھ کے نہیں بن جاتا اچھا یہ تو چلے ٹیکنیکل چیز ہے تھوڑی سی مشکل ہے لوگوں نے یہ تو کوئی اور ہی چیزیں یہ جو شائری ہوگی صحافت ہوگئی یہ عدب ہوگیا یہ اردو سیکھنا سکھانا ہوگیا یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں نا یہ لیکن کہ علم دین کا لیول اپنی مشکل ہونے کے اعتبار سے بھی اس سے اوپر ہے ایک طرح مقام و مرتبہ وہ تو وہ ڈاکٹری سے بھی اوپر ہے لیکن اپنی جو ویسے پڑھنے پڑھانے میں آسانی مشکل کے اعتبار سے اس میں بھی یہ شائری اور یہ سب چیزیں نیچے ہیں کیا آپ نے دیکھا کہ گوگل سے پڑھ کے بندہ شائر بن گیا ہو یا وہ عدیب بن گیا ہو یا وہ صحافی بن گیا ہو نہیں بن سکتا حالانکہ یہ تو بنی جانا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں بن سکتا تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب کوئی بندہ یہ یہاں سے نہیں کر سکتا تو اللہ کے کلام کی شرع اسے پوری طرح سمجھنا نبی پاک علیہ السلام کے کلام کی شرع اسے پوری طرح سمجھنا پھر امور غیبیہ کے حوالے سے عقائد اسلامیہ کا پوری تنقی اور تشریح کے ساتھ سمجھنا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گوگل ہے یا نیٹ ہے یہ تو اس لئے آج آگیا لائبریڈیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی گوگل جائے کوئی خود تھوڑی بندے کو بٹھا سمجھنا ذرا میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں لکھا ہی ہوتا ہے جس کو پڑھنا ہوتا ہے یا بولنا ہوتا ہے جس کو سننا ہوتا ہے تو لائبریڈیاں تو ہمیشہ سے موجود ہیں تو کیا لائبریڈیاں سے پڑھ پڑھ کے لوگ اس طرح علم بن جاتے تھے بغیر کسی سے سیکھے اور بغیر کسی سے پروپر علم حاصل کیے صرف کتاب میں پڑھ کے بن جائیں ایسا نہیں ہوتا تھا یوں کہہ لے کہ دیجیٹل انداز کے اندر مل گئی ہے فرق تو کوئی نہیں آیا لہذا اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا نہیں ہوتا حدیث مبارکہ علم جو ہے صرف سیکھنے سے آتا ہے تعلم کا مطلب ہوتا ہے تکلف کے ساتھ جس میں کوشش کی جائے اس لئے قرآن نے کیا فرمایا اگر تمہیں پورا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھا کرو پوچھ کر علم آتا ہے باقی یہ اس انداز میں کرنا تو جو محتاط فی دین ہیں خوف خدا رکھنے والے ان کو تو پتا ہے کہ بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے ذریعے تو بندہ شاید ٹیبل اٹھا کے یہاں سے وانی کر سکتا پورے طریقے سے یا ایک میزری بنا سکتا گوگل کو دیکھ دیکھ کے تو علم دین کا سیکھنا سکھانا قرآن حدیث کی شرح یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا